بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے کووڈ یا کرونا کی ویکسینیشن کے لیے خود کو رجسٹر کرنا ہے اگر آپ ڈاکٹر نرس یا الائیٹ ہیلت پروفیشنل کے طور پر کام کر رہے ہیں یا آپ ایسے ان فیلڈز کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور اداروں کے ساتھ رجسٹر ہے تو اپنے سٹوڈنٹ کارٹ کے بیس پہ یا پروفیشنل لائسنس کے بیس پہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو کووڈ ویکسین کے لیے رجسٹر کرانا ہے اس میں یہ یاد رکھیں کہ ہیلت کیئر پروفیشنلز کے لیے اور سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ میڈیکل کے نرسنگ کے یا الائیٹ ہیلت سائنسز کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا کلینیکل پریکٹس کے باقاعدہ آرز ہوتے ہیں لرننگ کے اور وہ باقاعدہ اپنے سکلز کو امپروف کرنے کے لیے ہسپٹلز میں کام کرتے ہیں تو ان سٹوڈنٹس کا اور ان پروفیشنل کا چونکہ پیشنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ رہتا ہے تو ان سب کے لیے کووڈ ویکسین کرانا لازمی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ ویکسین شورٹی کی سرٹیفیکٹ نہیں ہے کہ کسی کو کبھی کووڈ ہو نہیں سکتا لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ویکسین کرے تو انشاءاللہ یا تو ان لوگوں کو کووڈ ہوگا نہیں اور اگر ہوگا بھی تو ان کے سمٹمز اتنے سیویر نہیں ہوں گے یا وہ کرٹیکل کنڈیشن کی طرف نہیں جائیں گے سو اس ویڈیو کا مقصد ایز ایجوکیشن آپ سب کو ٹیچ کرنا ہے کہ کس طرح کووڈ ویکسینیشن کے لیے خود کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے ایچ سیو ڈیو مطلب ہیلت کیئر ورکر ریجسٹر ریسورس منیجمنٹ سسٹم انٹر کر کے گوگل کرنا ہے تو آپ کو یہ پہلا والا لنک نظر آئے گا اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ والا پیج نظر آ جائے گا اب اس پیج میں کچھ بیسک انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ کو پروائیٹ کرنی ہوتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو تاکہ پھر وہ نادرہ کے ذریعے آپ کی ریجسٹریشن کریں اور آپ کا ویکسینیشن کا پورا ریکارڈن کے پاس مینٹین رہیں کوویٹ کا یہ بات یاد رکھیں کہ کوویٹ ویکسین بہت امپورٹنٹ ہے نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جن کا پلان ہے کہ وہ ملک سے باہر جائیں جابز کے لیے یا سٹڈی کے لیے تو ان لوگوں کے لیے نادرہ سے ویریفائیڈ جو کوویٹ ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے وہ لینے لازمی ہے سو اس پیج پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ بیسک انفرمیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے جو آپ کو انٹر کرنی ہے فور سپوز کسی کا نام ایکس وائی زی تو یہاں پہ آپنا نام انٹر کرنا ہے جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ نے نائی سی انٹر کرنا ہے تو نائی سی آپ نے انٹر کر لیا اور یہ آپ کا نائی سی نمبر فور سپوز انٹر ہو گیا یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر جو بھی ہے وہ انٹر کر لیں اور یہ آپ کا موبائل نمبر یہاں پہ آ جائے گا پھر آپ نے یہاں پہ یہ کیٹیگریز دی گئی ہیں ہیلپ پروفیشنلز کی تو آپ نے اپنا جوب ٹائپ سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ ڈاکٹر ہیں ڈینٹسٹ ہیں نرس ہے فارماسیسٹ الہ وی الہ وی یا نرسنگ اسسٹنٹ یا اس طرح کے نیچے آکے اگر سٹوڈنٹس کے لیے ہے تو میڈیکل نرسنگ یا الائیڈ میڈیکل سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹس نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ورک ایڈریس ورک ایڈریس آپ نے اپنے کالیج کا نام اور جو افیلیٹیڈ ہاسپٹل ہے یا اس کا نام لکھیں جہاں پہ آپ کلنیکل پریکٹس کرنے جاتے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ جو پی ایم سی مطلب پاکستان میڈیکل کمیشن نرسنگ یا فارمیسی کانسل کے ریجسٹریشن کارڈ کی تصویر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے یا پھر میڈیکل نرسنگ سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے سٹوڈنٹ کارڈ کی تصویر اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ اگر تو کسی کا سٹوڈنٹ کارڈ پہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنے کالج کے پرنسیپل سے یا ہیڈ اف ڈیپارٹمنٹ سے ایک ان کے لیٹر ہیڈ پہ سٹیمٹ سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ لینا پڑتا ہے اور اس سرٹیفیکیٹ کی آپ پکچر یہاں پہ اپلوڈ کریں گے تو اس چیوز فائل پہ آپ سلیکٹ کر کے کوئی بھی جو آپ کا ریلیبنٹ پکچر ہے تو وہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک ایم بی کے سائز کا آپ سلیکٹ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں سلیکٹ کر کے آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ یہ اپلوڈ ہو جائے گا پھر آپ نے یہاں پہ ویکسینیشن سینٹر جو آپ کے سب سے قریب پڑھ رہا ہے تو وہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے فار ایکزیمپل کوئی اگر پشاور میں ہے تو یہاں وہ پشاور لکھ لے تو پشاور میں جہاں جہاں پہ بھی جن جن ہسپٹلز میں کووڈ ویکسینیشن کی سرویسز اویلیبل ہے وہ ان کا نام آ جائے گا جیسے سرحد ہسپٹل ہے حیات آباد کامپلیکس ہے کٹی ایچ ہے الار ایچ ہے اور باقی یہ اتنے باقی ہسپٹلز ہیں تو اس میں سے اپنی قریب ترین سینٹر کا نام سلیکٹ کر کے آپ نے کرنا ہے اگر تو کوئی سوات سے ہے تو یہاں پہ آپ سوات لکھ لیں تو سوات میں جہاں جہاں پہ کووڈ ویکسینیشن کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے ان کا نام آ جائے گا جیسے سیدو گروپ آف ٹیچنگ ہسپٹل سیدو ونگ اس کے علاوہ منگلور میں ہے کالام کا جو ہسپٹل ہے مادین اور بری کوٹ وغیرہ کبل اس طرح یہ پورے نام ہر جگہ کے ٹی ایچ کیوں اور باقی جو جو آر ایچ سیز وغیرہ ہیں ان کے نام تو جو آپ کے گھر کے قریب پڑھ رہا ہے جو کام کی جگہ کے قریب پڑھ رہا ہے وہاں کا نام آپ سلیکٹ کر لیں فور اگزمپل یہ سلیکٹ کر لیا اور سیمپل آپ نے اس کو سبمیٹ کرنا ہے یہ سبمیٹ والا بٹن ہے اس کو آپ نے کلک کر کے اس پہ سبمیٹ کرنا ہے اپنا فارم جو ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ نام اس کے علاوہ نائی سی اور آپ کا فون نمبر جس پہ آپ کو کانٹیکٹ کیا جائے گا یہاں پہ اپنی کیٹیگری یہاں پہ اپنا ورک ایڈریس یہاں پہ اپنی جو سٹوڈنٹ کارڈ کی پکچر ہے یا لائسنس کی پکچر ہے وہ اور یہاں پہ ویکسینیشن سینٹر کا سلیکٹ کرنا لازمی ہے اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات کہ یہ نوٹ آپ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اپنے ریجسٹریشن پروسس کمپلیٹ کر لیں اس ویب سائٹ پہ تو آپ نے پھر 48 آرز آفٹر سبمیشن آف دس فارم اس فارم کے سبمیٹ کرنے کے اٹھالیس گھنٹے بعد آپ نے اپنا پہ سینڈ کرنا ہے اس فارم کے سبمیٹ کرنے کے 48 آرز بعد ٹھیک ہے تو جب آپ 48 آرز بعد اس کو سبمیٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے جو آپ کا کوڈ ہے وہ سینڈ ہو جائے گا یہ بات ایک اور امپورٹنٹ یاد رکھیں کہ تیس میں تک یہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ سرویس بند کریں لیکن ابھی تک یہی جو انفرمیشن ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہوتی جائے گی کیونکہ ویکسینیشن کا ایک سسٹم جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے تو یہ کنٹینیو رہے گا سو آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں اس پروسیجر کے ذریعے اور ویکسینیشن کر کے خود کو بھی محفوظ بنائیں اور اپنے آراؤنڈ لوگوں کو بھی کیونکہ سی ڈی سی کی نئی گائیڈ لائنز یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کوویڈ ویکسین کے شارٹس اپنے پوری کی ہیں ڈوزیز پوری کی ہیں وہ اپنے ویکسینیشن کے ایک مہینے بعد یعنی تین سے چار ہفتے بعد اگر تو وہ کم کراؤڈ والی جگہ پہ جائیں تو ان کو ماس کی بھی ایسا ضرورت نہیں ہوتی نیو گائیڈ لائنز تو یہ ہے آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے بیس پہ آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں گے اور خود کو بھی اور اپنے سراؤنڈنگ لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں گے کیونکہ ویکسین لگائیں شکریہ